السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبه اجمعین ومن تبیعهم بحسان الى یوم الدین محترم حضرات اسلام میں مال کی حقیقت اور سرمایہ کاری کی اصول و ذوابط اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی اور ہماری گفتگو کی دوران ہماری یہ کوشش رہی کہ اس موضوع کے تعلق سے جو اہم اور ضروری باتیں اور جن کا تعلق موجودہ حالات میں لوگوں کی ضرورت سے ہے وہ اس میں شامل رہے لہٰذا ہم نے مال کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی مال کمانے اور حاصل کرنے کے جو مباہ اور جائز طریقے ہیں ان کا ذکر کیا اور جو ناجائز طریقے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تجارتی اور سرمایہ کاری کے میدان میں کمبنیوں کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے لیے جو ضروری ہدایات ہو سکتی ہیں اس پر بھی ہم نے گفتگو کی اور اس طرح کے خصوصی معاملات میں اور اہم امور میں قابل اعتماد اہل علم اور وہ علماء جو کے تخصص رکھتے ہیں ان کے طرف رجوع کرنے کی ضرورت کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا عام آدمی کو یا عوام کو کوئی بھی اغدام کرنے سے پہلے قانونی اور شریع طور پر اس میں اتمنان حاصل کرنے کی ضرورت کا بھی ہم نے ذکر کیا اور اسی طرح سرمایہ کاری کے میدان میں جو کمبنیا کام کر رہی ہیں اور جو اہل علم اس سسلے میں اپنے مشوروں کے ذریعے یا اپنے فتاوہ کے ذریعے یا پھر اپنی مختلف باتوں کے ذریعے اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے بھی اور جو عوام اس میں شریک ہوئے ہیں اور شریک ہیں یا پھر وہ لوگ جو نقصان سے دوچار ہوئے ہیں ان کے لیے بھی شریع طور پر جو ہدایات اور نصیحتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی یہ پروگرام اگرچہ کہ کسی خدر طویل رہا لیکن چونکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں بیترتی بہت ضروری تھیں اور یہ اسی سلسلے میں پہنچانا مفید ثابت ہو سکتا تھا اس لیے ہم نے ان باتوں کو شامل کیا ان باتوں کو پیش کیا ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پورے سلسلے کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ دیکھیں اسی وقت یہ موضوع سمجھ میں آئے گا اور یہ موضوع پوری طرح واضح ہوگا تو آخر میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو بہت اہم اور ضروری ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے خلاصے کے طور پر ہو سکتی ہیں اور پھر جو ضروری رہنمائی کے طور پر ہو سکتی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور میں مولانا سے خواہش کروں گا کہ کوئی باتیں ہیں ہمارے اس پروگرام کے لیے جو کارامت مفید ہیں جزاک اللہ خیر تو یہ پروگرام اللہ جزائے خیر دے کہ اسلام سٹوڈیو والوں کو بھی کہ کافی تگو دو کے ساتھ اور کافی انہماک کے ساتھ اور کافی استقلال مزاجی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور کافی وقت طلب تھا اور سبردازمہ چیز تھی لیکن اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ ایک ایسی چیز ہے جو پریکٹیکل ہے جو بالکل روز مرہ کی زندگی میں شامل ہے اور اس کا رزق حلال سے بھی تعلق ہے رزق حلال کی اہمیت یقیناً کسی پر بھی چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ وہ چیز عبادتوں کی خبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے دعاوں کے خبول ہونے کے لیے ضروری بھی ہے زندگی کے نشو نما کے لیے بھی ضروری ہے مستقبل کی نسلوں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور زندگی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے تو اسی لیے اس کا اختیار کیا گیا تھا اور اس پر اس خدر طویل اور تفصیلی گفتگو ہوئی اس میں یہ چیز کی کوشش کی گئی کہ بتائیں کہ مال کی حقیقت کیا ہے کیونکہ بہت سے جو لوگ زہد اور جو دنیا ترقی اور دنیا بیزاری کے شکار ہیں وہ لوگ مال کو مزدر شر سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا پرست لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ترقی آخرت کی کامیابی ہے یا پھر دنیا میں ترقی صرف اصل چیز ہے وہ لوگ مال کو ہر یہ ایک چیز سمجھ بیٹھتے ہیں بلکہ کچھ لوگ اس میں اس خدر اندھے ہوتے ہیں کہ مال کو ایک اور معبود بنا بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے جہاں مال ہے اس کے آگے جھکے اور جہاں پر مال نہیں اس سے دور بھاگے تو یہ سب چیزوں سے بچانے کے لیے کہ مال کی حقیقت بتائیں کہ مال حقیقت میں اللہ کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے جو بزات خود بلکل نیوٹرل اور غیر جانب دارانا چیز ہے اب یہ انسان کا استعمال ہے جو اس کو اس کے حق میں بہتر یا برا بناتا ہے بھلا یا برا بناتا ہے ذرا غور کر دیکھئے وہ لوگوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت کی اگر وہ اس کی زکاة نہ نکالے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ صاف فیصلہ سنا دیئے کہ وہ چیز ان کے عذاب کا سبب بن جائے گی اور اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہ گا تو یہ مال کی حقیقت کی بات تھی اور اس میں اصل تو اس کی مباہ ہے جائز ہے اسی طریقے سے اسلامی فیننس کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسانوں کے اندر بیداری پیدا ہو کہ جس طریقے سے صلات و زکاة صوم و صلات و زکاة کی پرواہ ہے کہ روزے نماز زکاة حج وغیرہ کی پرواہ ہو رہی ہے اسی طریقے سے کمائیں کھانا پینا ان سب جانب بھی توجہ ہو اور اس پر بھی کچھ کام ہو لیکن نیک نیتی کے ساتھ ساتھ کہ یہ بات ضروری ہے کہ العلم قبل العمل کہ پہلے علم ہوگا تب ہی آپ عمل کر پائیں گے پہلے علم حاصل کرنا ہے تو اسی حوالے سے کہ جو ضروری بنیادی باتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہوا اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ اس میدان میں تخصص رکھنے والے لوگوں کی بہت کمی ہے بہت کمی ہے یقیناً یہ میدان بہت سبر آزما ہے اس میں یعنی اس میں کام کے کاروبار کے مواقع اس قدر زیادہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نیت اگر نیک ہو اور ہم کو اگر ایک تبدیلی لانا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں اور امت مسلمہ کی زندگیوں میں تو بہت ضروری ہے کہ وہ طلب علم جو لوگ شرع علم میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دے اور اس میں بھی مہارت حاصل کریں تو یہ بھی ایک بات بتانی مقصود تھی اور اس کے ساتھ میں اہلِ علم کی ذمہ داری خاص طور پر بہت بڑھ جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا اور پھر اس میں یہ بھی بات بتانی ضروری تھی کہ انفرادی اجتہات کے ساتھ 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 اجتماعی اجتہات کی طرف توجہ ہو ساتھ میں یہ بات بھی بتانی ضروری تھی کہ دیانتداری کے تخاظوں کے ساتھ کہ اگر کبھی کوئی چوک ہو جائے آدمی اپنا موقع ودلنا اور اس کا اعلان کرنا ضروری ہے یہ بھی بتانا ضروری تھا ساتھ میں سب سے اہم چیز یہاں پر یہ تھی کہ عوام میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے عام طور پر کہ جب کسی عالم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے خاص طور پر اگر وہ مالی نقصان کی شکل میں ہو جائے کوئی فتوہ دے جس کے سبب کوئی آدمی کوئی عوام میں سے کوئی آدمی اس پر عمل کر لے اس پر عمل کر لے اور پھر وہ فتوے کے نتیجے میں اس پر عمل کے نتیجے میں اس آدمی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس عالم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے ناراض کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بالکل اس کو ہم اپنے برابر سمجھنے لگتے ہیں یا اپنے سے بتر سمجھنے لگتے ہیں یادم باللہ کہ ہم اہلِ علم کا مقام و مرتبہ بھلا کر ان کو اپنے برابر یا ہم سے کپنر سمجھیں یہ بڑا گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا درجہ خود اپنی بزاتے خود مخرر کیا ہے بتایا ان کا درجہ بلند ہے کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور یاد رکھیں اہلِ علم عوام کے دشمن نہیں ہوتے اور جان بوچھ کر خیانت نہیں کرتے استغفراللہ یہ سوئے زن انسان کو ہلاک کرے گا ان سے کبھی کبھار اجتہادی غلطی ہو جاتی اگر اجتہادی غلطی ہو گئی اور کسی قسم سے غلط فتوہ صادر ہو گیا چھوڑ دیں ان کے اس فتوے کو معلوم ہوا کہ بھئی چلیے اس میدان میں ان کو ابھی اجتہاد کے درجہ کو پہنچے نہیں یا پھر اجتہادی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اس میدان میں اس میدان کے علاوہ ان سے علم حاصل کریں اخیدہ سیکھیں دوسرے جو باب مسلم ہے ان کے پاس جو پہلو ان کے پاس صحیح ہے سلامت ہے اس میں ان سے استفادہ کریں ان کو ہرگز بھی ترک نہ کریں یاد رکھیں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں کہ ایک معاشرے کو خوی رہنے کے لیے ایک معاشرے کو مضبوط رہنے کے لیے اور سروائیویا پھر باقی رہنے کے لیے آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم تمیز یہ باقی رکھیں کہ کون اہل علم ہیں کون نہیں ہیں اہل علم کو اپنے بچوں سے جوڑے رکھیں اور ہر اس میدان میں داخل ہوں جو اس زمانے کی ضرورت ہے زمانہ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اقتصادیات اور معیشیات ہی نہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا میدان ہے مثال کے طور پر آئی ٹی ہو گئی آئی ٹی کا میدان ہو گیا یا پھر ڈیجیٹل الیکٹرانکس کا میدان ہو گیا فلاں فلاں ہو گئے وہاں پر بھی اگر کوئی خلا ہے اور وہاں پر کوئی نیک بچے ہمارے اور جا کر اس کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس طرف بھی توجہ دلائیں اور اس طرف بھی اس کے لئے بھی ایک امت کا ایک حصہ تیار کریں یہ کچھ ایک مخاصد تھے ہمارے اس پروگرام کے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں اور اسی غرض سے ہم لوگ اتنا وقت آپ کا لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے صبر کو خبول کرے مولانا بھی آپ کی کچھ رہنوائیں کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیران تو ہم اپنے پروگرام کے اختیتام تک پہنچ چکے ہیں اور پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے یہ گزارش ضرور کرنا چاہیں گے خاص طور پر کمپنیوں کے ذمہ داروں سے جو سرمایہ کاری کے میدان میں کام کر رہے ہیں یا تجارتی میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان اہل علم سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں جو ان کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سسلے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان سب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نام جب آ چکا ہے تو اس کے احترام کو باقی رکھیں اور عوام میں دین کا جو وقار ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں اور شریع اصول و ذوابط کی پابندی کریں اور شریع اصول و ذوابط کی پابندی کرائیں اہل علم کمپنیوں کون کی پابندی کرائیں اور کمپنیاں اس کی پابندی کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں کتاب صفت الصفوہ اور بعض دیگر کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ابن محیریز رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک دکان میں داخل ہوئے وہ کوئی کپڑا خریدنا چاہتے تھے کوئی کپڑا وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص نے دکان کے مالک سے کہا صاحب دکان سے کہا کہ یہ ابن محیریز ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو ان کے ساتھ تجارت میں نرمی کرو تو ابن محیریز رحمہ اللہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ نشتری بی اموالینا ولا نشتری بی دینینا ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اپنے دین کے ذریعے نہیں خریدتے اور پھر وہ اس دکان سے نکل گئے تو صلف اس خدر احتمام کرتے تھے اس خدر اس بات کا خیال لگتے تھے کہ ان کے دین کی وجہ سے ان سے کوئی ریایت نہ کی جائے اگر لوگ محض دین کا نام لینے کی وجہ سے ایسی کمپنیوں سے جڑ جاتے ہیں اور وہ کمپنیاں ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور دین کے نام پر فرات کا کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک کام کر رہی ہیں تو یہ گزارش ہم ان کمپنیوں کے ذمہ داروں سے کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جیسے اپنا نفع حاصل نہ ہونے پر وہ غضبناک ہوئے ہیں اور انہیں دین دارے کا احساس ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے بھی وہ اپنے اندر غیرت پیدا کرے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے غیرت کا تخاذہ تو یہ تھا کہ وہ کمپنیوں میں شریک ہونے سے پہلے پوری طرح تحقیق کرتے اور شریک اصول و ضوابط کے مطابق وہ کمپنی کام کرتی تو اسی وقت شریک ہوتے اس غیرت کا تخاذہ تھا کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کمپنی شریک اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے تو اسی وقت اس کمپنی سے علاہدہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے دین سے غیرت کا تخاذہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو حلال ذرائع سے ہی کمانے کی کوشش کریں اور حرام ذرائع سے کمانے سے گریس کریں اور پھر اپنا کمائے ہوا مال حلال طریقوں کے مطابق ہی خش کریں لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اگر کوئی غیرت کرتا ہے دین کے معاملے محض اپنے نفع کی خاطر تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات کے خاطر غزبناک ہوا ہے اللہ کے دین کے لئے یہ اللہ کے خاطر غزبراک نہیں ہوا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنی اندر غیرت پدا کریں اپنے نفس کی خاطر نہیں اور اسی طرح ہم ان لوگوں سے بھی گزارش کریں گے جن پر حق واضح ہو چکا ہے چاہے وہ لوگ ہوں یا اہل علم ہوں جو جان چکے ہیں کہ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ شریع طریقے کے مطابق کام نہیں کرتی تو دوسروں کو اس سے واقف کرائیں دوسروں کو یہ بات بتا دیں کہ یہ کمپنی ایسی ہیں جس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتی اور یہ ان کا بتانا یہ شریع طور پر ان کے لئے اہم ہوگا بلکہ شریع طور پر یہ بہت ضروری بھی ہوگا کیونکہ یہ خیر خواہی کا تخاذہ ہے الدین النسیحہ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے یہ غیبت کے معنی میں نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہے کسی کی برائی کرنا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے دوسروں کو متنبہ کرنا ہے کیونکہ ان کی برائی تو واضح ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو دین کے نام پر ہو سکتا ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہوں تو خیر خواہی کا تخاذہ ہے کہ وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں تو آخر میں اسٹویڈیو اسلام کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس طویل پروگرام کو آپ نے سنا اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس کو پورا سنیں اور ان پر غور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹویڈیو اسلام کی طرف سے ہم اس بات کی بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کے کچھ ملاحظات ہوں تو وہ بھی روانہ کریں اور کچھ اور بھی پروگرام ہیں جو معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے اور ہمارے سماش کے لیے آپ اہم سمجھتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کسی میدان میں کسی میجال میں لوگوں کی رہنمائی ضروری ہے تو ایسے موضوعات سے بھی واقف کریں تاکہ اہل علم کے ذریعے وہ باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں ہم اللہ تباکتہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تباکتہالہ اسٹویڈیو اسلام کے اسٹویڈیو اسلام کے ذمہ داروں کو اور پھر ان تمام لوگوں کو جو اس پروگرام میں کسی بھی طرح کا تعاون کرتے رہے اور پھر اس میں شامل ہونے والے اہل علم کو اور سننے والے سامین کو اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو اللہ تباکتہالہ عجر و ثواب عطا کریں اور یہ چیزیں ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائیں اللہ تباکتہالہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کریں اللہ تباکتہالہ ہمیں اپنے دین کی خاطر عمل کرنے کی توفیق بخشیں ہمیں علم نافع اور عمل سالے سے آراستہ فرمائے اور ہمارے معاشرے میں اللہ تباکتہالہ جیسے اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اس نے پیدا کی ہے اسی طرح اللہ تباکتہالہ ہماری اندر اسلام کا فہم بھی عطا کریں اور یہ محبت ہماری فہم کے ساتھ ہو اور ہم اللہ تباکتہالہ کے عطا کردہ فہم کے مطابق اپنے تمام امور کو حل کر سکیں اور اپنے تمام امور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر خائم و دائم رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے آمین والحمد اللہ رب العالمين